مسیح یسو کے جلالی اور پتہ مند نام میں آپ سبی کو ہمارا اسلام کرسچن زنفو کے معجز دوستو خداوند یسو مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ پس تم سب قوموں کو شگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور حلق قدس کے نام سے مبتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور آج ہم ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے خداوند یسو مسیح کے اس فرمان پر عمل کرنے کی برپور کوشش کی یہ شخص تھے کارل گوٹلی فینڈر پادری کارل سن اٹھارہ سو تین میں جرمنی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک مسیحی خاندان سے تھا کارل ایک ذہین لڑکا تھا اور ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا ابتدائی تعلیم انہوں نے ایک لاتینی سکول سے حاصل کی ان کے ایک استاد انہیں خداوند یسو مسیح کے آخری حکم پر عمل کرنے کی ہمیشہ تاقید کرتے رہتے تھے کہ تم سب کو مکوشہ گیٹ بناو بچپن ہی سے انہیں اپنے نجات دہیندہ خداوند یسو مسیح سے محبت تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل میں مسیحی مبلغ بننے کا شوق پیدا ہو گیا وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے خدا اگر آپ کی مرضی ہے کہ میں آپ کا مبلغ بنوں تو مجھے راستہ دکھا اور اگر نہیں تو یہ شوق مجھ سے دور کر دے خدا نے ان کی دعا سنی اور انہیں راستہ دکھایا اور وہ اٹھارہ سو بیس میں بیسل مشنری انسٹیٹیوٹ میں پانچ سال تک علم الہیات کی تعلیم حاصل کرتے رہے خدا نے پادری صاحب کو مختلف زبانیں سیکھنے کی لیاقت بھی عطا فرمائی تھی سو بیسل مشنری کی کمیٹی نے فیصل کیا کہ ان کو اشیائی زبانوں میں کتاب مقدس کا ترجمہ کرنے کے لیے بھیجا جائے لہٰذا اٹھارہ سو پچیس میں وہ دو اور مشنریوں کے ساتھ آرمینیا ملک کے ایک اسبہ شوشا میں گئے شوشا کا مشن اہل اسلام کے لیے تھا اس وقت پادری صاحب کی عمر بائی سال تھی اور اس مشن کے لیے انہیں تین زبانیں سیکھنی پڑی جن میں ترکش آرمینی اور فارسی زبان شامل تھی وہ اہل اسلام کے درمیان خدا کے کلام کی منادی کرتے تھے منادی کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ وہ مشرقی ممالک میں اس طرح منادی نہیں کر سکتے جس طرح یورپ کے مغربی ممالک میں کی جاتی ہے کیونکہ اہل اسلام کے پاس ایک کتاب ہے جس کو وہ آسمانی کتاب تصور کرتے ہیں اور وہ کتاب مقدس کو تبدیل شدہ سمجھتے ہیں سو پادری صاحب نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کیا اور اسلامی فلسفہ اور دنیات سے واقفیت حاصل کرنے لگے اس مطالعہ نے ان پر ایک چیز واضح کر دی وہ یہ کہ ان کو کروڑا مسلمانوں کو جو اللہ قرآن اور پیغمبر اسلام پر ایمان رکھتے ہیں منجی جہاں خداوند یسو مسیح کے قدموں میں لانا کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ اسلام نے مسیحت کا ایک ہزار سال سے زائد عرصہ تک مقابلہ کیا ہے اور مشرقی کلیسیہ کے لاکھوں مسیحی پر عرصہ حیات تنگ ہے جس کی وجہ سے متعدد مسیحی خاندان جن کا تعلق آرمینیا کی کلیسیہ سے تھا مسلمان ہو گئے تھے پادری صاحب کی دلی خواہش تھی کہ وہ ان بھٹکی بیڑوں کو واپس ان کے گلابان کے پاس لے آئے اور تمام مسلمانوں کو راہ نجات دکھانے کا ذریعہ بنیں انہی دنوں میں پادری صاحب نے ایک کتاب میں زان الحق لکھی جو کہ جرمن زبان میں تھی بعد زان اس کتاب کا ترجمہ فارسی، انگریزی، اردو، ترکی اور عربی زبان میں کیا گیا اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی ممالک میں چند سال کام کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ تقریروں اور مباعثوں کا اثر زائل ہے کیونکہ مسلمان مسیحی اقاعت کی تائید میں قرآن اور اسلامی اقاعت کے خلاف تقریر سننے کے خواہش مند نہیں ہیں اور اگر تھوڑی دیر سنتے بھی تو درانے تقریر صدائیں بلند کرتے اور شور و گل مچانے لگ جاتے یاد کو پورا کر سکیں اور جس میں مسیحی اقاعت کی تائید اور اسلامی اقاعت کی مفصل تردید ہو لیکن اس وقت کوئی بھی ایسی کتاب مشینریوں کے پاس موجود نہ تھی سو انہوں نے اپنے حد خدمتوں کو اس کمی کی طرف متوجہ کیا لیکن وہ ایسی کتاب لکھنے کے اہل نہ تھے سو انہوں نے اپنے خیالات کو یقجہ لکھنا شروع کیا اور یوں کرتے کرتے اٹھارہ سو انتیس میں کتاب میزان الہرگ تیار ہو گئی اٹھارہ سو سنتیس میں پادری صاحب کو ان کے ایک اور ساتھی کے ساتھ ہندوستان بیجا گیا ہندوستان پہنچتے ہی پادری صاحب نے اردو زبان سیکھی پادری صاحب برسر بزار لوگوں میں منادی کیا کرتے تھے اور روزانہ آگرہ اور اس کے گردوں نواہ میں جا کر کتب مقصب کو تقسیم کرتے تھے اور اہل ہند کو وہ خدا واحد پر ایمان لانے اور اہل اسلام کو ابن توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے ان کی کتاب میزان الحق مولوی صاحبان کے پاس مجود تھی اور مولوی صاحبان کے اور پادری صاحب کے درمیان اکثر بحثوں باسے کا سنسلہ جاری رہتا اٹھارہ سو پنتالیس میں آگرہ کے ایک سرکاری افسر نے میزان الحق کے جواب میں کتاب اسطفصار لکھی لکناؤں کے مولوی محمد حادی نے پادری صاحب کی کتاب مفتہ الاسرار کے جواب میں کشف الاسطار لکھی جس کا جواب الجواب پادری صاحب نے حلل اشکال میں دیا پادری صاحب نے منادی کے لیے شہر کے گنجان حصے میں دو دکانے کرائے پر لی وہ لکھتے ہیں کہ لوگ مجھ پر ہنستے تھے اور میرا مزاق اڑاتے تھے لیکن جس جگہ وہ ایسا کرتے تھے میں وہاں اگلے دن ضرور پہنچتا جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ میں ٹلنے والا شخص نہیں ہوں تو انہوں نے میرا مزاق اڑانا بند کر دیا اٹھارہ سو پنتالیس میں انہوں نے دہلی میں علماء اسلام کے ساتھ جامعہ مسجد میں مناظرہ کیا آگرہ میں پادری صاحب نے جو مسیحت کا بیچ گویا تھا وہ بے پھل نہ رہا اور اہل اسلام میں سے کئی مسلمان کتب مقدسہ کا مطالعہ کرنے لگے اور بلاخر انہوں نے مسیح یسو کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسیحت کو قبول کیا تھارہ سو چون میں مولوی رحمت اللہ نے پادری صاحب کو مباعثے کا چیلنج کیا اور پادری صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا مباعثے کی شرائط تیپ آئیں زیرے بحث مضبون یہ تھے نمبر ایک مسیحی قطب مقدسہ میں تحریف و منسوخی نمبر دو الہویت مسیح اور تسلیس اور نمبر تین رسالت محمدی بحث دو دن تک جاری رہی پادری صاحب نے اپنی باری میں کہا کہ قرآن انجیل کا مصدق ہے مولوی صاحب نے جواب دیا کہ قرآن مجودہ انجیل کا مصدق نہیں ہے کیونکہ وہ تبدیل شدہ ہے سو پادری صاحب نے جواب میں کہا آپ وہ انجیل پیش کریں جو غیر تبدیل شدہ ہے اور جس کا قرآن مصدق ہے اور یہ بتائیں کہ تبدیلی کب اور کہاں واقعہ ہوئی مولوی صاحب سے اس بات کا جواب بننا پایا اور وہ کہنے لگے کہ مغربی علماء کا خیال ہے کہ اختلاف کرت مجود ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انجیل تبدیل شدہ ہے جواب میں پادری صاحب نے کہا کہ اختلاف کرت سے تحریف لازم نہیں آتی اس بات کا جواب بھی مولوی صاحب نہ دے سکے پھر پادری صاحب نے کہا کہ دو باتوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو یا اس بات کا اقرار کرو کہ انجیلی عبارت محفوظ ہے اور جب الہویت مسیح اور تسلیس پر بحث ہو تو ہمارے عقائد کی تائید میں اس کی عبارت کو مانو یا اگلے روز ثبوت پیش کرو جسے معلوم ہو سکے کہ ہماری انجیل کی الفاظ احکام اور عقائد انجیل کے ان نسکوں سے مختلف ہیں جو زمان اسلام سے پہلے موجود تھی مولوی صاحب نے ان دونوں باتوں سے انکار کیا سو پادری صاحب نے کہا آپ کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ ہم مباہسہ جاری نہ رکھیں مولوی صاحب نے بحث ختم کرنے پر ازہ مندی ظاہر کی خدا نے پادری صاحب کی تمنا پوری کی اور ان علماء اسلام میں سے جو مولوی رحمت اللہ کے حامی تھے ان میں سے دو علماء نے مباہسے کے چند سال بعد مسیحت کو قبول کیا ان میں سے ایک مولوی صفدر علی تھے اور دوسرے مولوی اماد الدین تھے پادری صاحب کے مباہسے نے شمال ہند کے کونے کونے میں ہلچل مچا دی متدرد مسلمانوں نے مسیحت کو قبول کیا اس کے بعد پادری صاحب نے پشاور کے بزاروں میں مسیحی قطب مقدسہ کی تعلیم دینا اور مسیح مسلوب کی منادی کرنا شروع کی انہیں کئی دفعہ جان سے مارنے کی دھنکی بھی دی گئی لیکن اس شیردل شخص نے رتی برابر بھی پروانہ کی پشاور میں وہ تعلیم یافتہ شخص کے ساتھ اردو اور فارسی میں کلام کرتے افغانوں کے ساتھ پشتوں میں اور مولوی صاحبان کے ساتھ عربی میں ان کے علم و لیاقت کو دیکھ کر کسی مولوی کو مباہسہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی 1878 میں چرچ مشنری سوسائٹی نے پادری صاحب کو کسٹنطینیاں بیجا تاکہ وہ وہاں منادی کریں 1870 میں کسٹنطینیاں کے سلطان نے مولوی رحمت اللہ کو بلوایا کہ وہ پادری صاحب سے مناظرہ کریں لیکن مولوی رحمت اللہ کے دار الخلافہ پہنچنے سے پہلے ہی پادری صاحب وفات پا چکے تھے کیونکہ جب پادری صاحب کی بیوی کی طبیعت نہایت خراب تھی تو وہ 1865 میں اپنے بیوی بچوں کو انگلستان چھوڑنے گئے اور وہیں ان کی اپنی صحت بھی خراب ہو گئی اور بلاخر 1865 میں ہی وہ خداوند یسو مسیح میں سو گئے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کرسچنز انفو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ